سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد یہ ڈاکٹر محمد ابراہیم الموسیٰ عضو مجلس الشورا والمجلس الاعلا للعوقاف سابقا ریاض سعودی عربیہ اس کتاب کا نام ہے تجربت حیات ہم اس کا مطالع کریں گے تجربت حیات صفحہ نمبر پیچھتر پر زندگی کے تجربات سے انہوں نے کچھ باتیں بتائیں ہیں النصیحة ام الفضیحة الاسلام دین المحبت والرحمة اسلام محبت اور رحمت کا دین ہے لوگ نصیحت کرتے ہیں یا فضیحة فضیحة مانے رسوہ کرنا تو بعض لوگ نصیحت نہیں کرتے بلکہ فضیحة کرتے ہیں الاسلام دین المحبت والرحمة والمسلم يحب لآخیهما يحب لنفسه اسلام محبت کا اور رحمت کا دین ہے اور مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وغایت المسلمی الوصول الى مرضات اللہ والجنہ مسلمان کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا و جنت حاصل کرنا وَهُوَ مِنْ فَرَطِ حِرْصِهِ يَرْغَبُ أَلَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَحْدَهُ اور وہ اپنی شدتِ حِرص لوگوں کی خیرخواہی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جنت میں تنہا نہ جائے بَلْ يَوَدْدُ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ جَمِعِ الْبَشَرِ بلکہ اس کی منشاہ ہوتی ہے کہ سب لوگ جنت کا راستہ چلیں وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقُ يُقَدِّمُ النُّسْحَ لِأَخِهِ اسی اصول کے تحت وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے الدین و النصیحہ یعنی دین خیرخواہی کا نام ہے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لئے سرخ اٹھو سے بہتر ہے اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ کیسے نصیحت کرنا چاہیے اور اس کا اسلوب امثل یعنی احسن طریقہ کیا ہو جس سے نتائج برامد ہوں کچھ آداب ہیں اس کے نمبر ایک اَنْ تَكُونَ النَّصِيحَةُ نَابِعَةً مِنْ مَحَبَّةٍ وَمَوَدَّةٍ وَرَغْبَةٍ فِي هِدَایَةِ الْمُقَدَّمِ لَهُ النَّصْحُ یہ جو نصیحت ہے یہ دل کی گہرائی سے اور محبت کے جذبے سے پھوٹ رہی ہو کہ جس کے لئے وہ نصیحت کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرما دے اس کا تقضی یہ ہے اَنْ تَكُونَ النَّصِيحَةُ نَرْمِي وَالْلَطَافَتِ اسے وہ نصیحت کر ہر طرح کی سختی سے دور رہ کر وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر تم سخت دل ہوتے ترش رو ہوتے تو وہ سب تمہارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں نمبر دو اَنْ يَكُونَ مَنْ يُقَدِّمُ النَّصِيحَةَ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا يَنصَحُ بِهِ یہ نصیحت کر رہا ہے اس کو فورا علم ہو کہ میں کیا نصیحت کر رہا ہوں وَاللَّا يَكُونَ فِي مَسْأَلَ مُخْتَلَفْ فِيهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءَ اور یہ نصیحت مختلف فی مسئلے میں نہ ہو جس میں گنجائش ہے مختلف فوقہ کے درمیان آپ کو یہ آدمی نصیحت کرنے لگے کہ تم اہلِ حدیث بن جاؤ تم حنفی بن جاؤ شافعی بن جاؤ یہ تو گنجائش ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اجازت لی اور یہ زیادہ مفید ہوتا ہے کہ نصیحت انڈاریکٹ طریقے پر جیسا کہ حسن اور حسین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے ہیں تو ڈاریکٹ ان کو سکھانے کے بجائے انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے درمیان کو اختلاف ہو گیا ہے کہ کون اچھا وضو کرتا ہے تو ہم دونوں وضو کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ بتائیے گا ہمیں ایک نے وضو کیا پھر دوسرے نے کیا وہ شخص سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اور ان سے انہوں نے وضو سیکھ لیا یہ کہاں سے لیا انہوں نے نمبر ایک حاشیہ ذکر المنجد ان الشیخ الالبانی قد اخبر مشافہ و انہوں لیس له سند معروف یعرفو للحکم علی اس کی کوئی سند معروف نہیں لیکن اس میں ایک اہم اور اچھی بات ہے تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے اچھا واقعہ ہے اور یہ کوئی مستعباد نہیں ہے ان حضرات سے جو بیت نبوت میں تربیت پائے کہ انہوں نے عدب ایک حکمت سیکھی ہے لگ رہا ہے یہ صاحب کوئی سند سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جب اس کی سند نہیں ہے تو آپ کیوں سے پیش کر سکتے ہیں مشہور واقعہ کہیں سند تو نہیں ہے لیکن کوئی بعید نہیں ہے تو بعید نہ ہونا صرف کافی نہیں ہے جب تک سند نہ ہو کسی چیز کی تو صرف یہ کہنا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کافی نہیں حسین صاحب کا مبلغ علم ہم کو معلوم ہو گیا وَالنَّبِيُّ كَانَ كَثِيرًا مَّا يُعَالِجُ مِثْلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاریک نصیحت نہیں فرماتے بلکہ فرماتے مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَدَا وَكَدَا کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیتے اَنْ يَقُونَ النُصْحُ بَيْنَ النَّاسِحِ وَالْمَنْسُوحِ دُونَ اَنْ يَطْطَلِعَ اَحَدٌ نصیحت صرف دو لوگوں کے درمیان ہو ایک ناسح ایک منصول ہو یہ زیادہ قابل قبول ہوتی اما اذا کانت علنا اگر اعلانیہ ہو نصیحت تو یہ حقیقت میں فضیحت ہو جاتی اور اس شخص کو گھمنڈ آ جاتا ہے پھر رد کر دیتا ہے جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علی نے فرمایا جس نے رازداری سے نصیحت کی کسی اپنے بھائی کو اس نے خیر خائی کی جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس کو رسوا کر دیا یعنی آپ تنہائی میں اس کو دل سوزی کے ساتھ سمجھائیے انہوں نے اس میں ایک شعر بھی پڑھا ہے کہ آپ اپنی خرخائی سے تنہائی میں قصد کیجئے اور مجمع میں آپ خرخائی نصیحت نہ فرمائیے فَإِنَّ النُّسْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ مِنَتْتَوْبِيخِ لَا أَرْضَ اسْتِمَاعَةِ کیونکہ یہ تو ایک طرح کی یہ سب کے سامنے نصیحت کرنا یہ ایک طرح کی ڈانٹ پھٹکار ہے میں اس کو سننا نہیں چاہتا وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَقُولِي فَلَا تَجْزَعْ اِذَا لَمْ تُعْتَطَاعَ اگر آپ مجمع میں کریں گے پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی وَاللَّا تَتَحَوَّلَ النَّصِيحَا إِلَا جِدَال وَمُحَاوَلَةِ الْإِنْتِصَارِ لِلنَّفْسِ فَإِنَّهَا لَنْ تُسْمِرَةِ بَلْقَدْ تَكُونُ النَّتِيجَ مُغَائِرَةِ اور نصیحت پھر لڑائی نہ بن جائے کہ وہ خیر خواہ پھر آپ کا جواب دے آپ اس کو ثابت کرنے پر تل جائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا شوقی نے فرمایا اَفَتُ النَّصْحِ اَنْ يَكُونَ جِدَالًا وَأَذَا النَّصْحِ اَنْ يَكُونَ جِهَارًا کہ خیر خواہی کی آفت یہ ہے کہ وہ جدال اور لڑائی بن جائے اور اس کی عذیت یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے کی جائے اَنْ تَكُونَ النَّصِحَ حَسَبَ حَالِ الْمَنْسُوحِ اس کی حالت کے مطابق ہو جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہو کس معیار کا شخص ہے اسلوب بھی وہی اختیار کریں طریقہ اور زمان و مکان مناسب ہو کس وقت کر رہے ہیں کس جگہ کر رہے ہیں تاکہ وہ فائدہ دے وَقَدْ لَاحَزْتُ فِي حَيَاتِ كَثِيرًا مِّنَ الْأَسَالِيبِ النَّاجِحَةِ وَالَّتِي تَمَّتْ بِأَحْسَنِ وَأَفْضَلِ طَرِيقَةً میں نے ایسے کئی اسلوب دیکھے نصیحت کے کہ اچھے طریقے سے کی گئی تو اس نے فائدہ دیا اور جس میں حکمت کی کمی تھی تو اس کیوں رد کر دیا گیا اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا دونوں فریق کے درمیان بڑھ گیا اور دلوں میں قدورت بڑھ گی